قرآن کریم نے نہ جاننے والوں سے بچنے کا حکم دیا انبیاء اکرام علیہ السلام کو یعنی گویا انبیاء کے لیے بھی یہ خطرہ موجود ہے انبیاء کو بھی بعض اوقات نہ جاننے والے گھیر لیتے ہیں ان کے گرد حسار بنا لیتے ہیں ان کے گرد ایسا ماحول قائم کر دیتے ہیں کہ انبیاء بھی گویا ان کے نرگے میں آ جاتے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کو قوم کی نجات کے لیے جب تدبیر نجات کی بتائی سٹرٹیجی بتائی اور اس میں یہ خصوصیت کے ساتھ تاقید کی کہ آپ نے ہرگز نہ جاننے والوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی نہ جاننے والوں کے مشورے نہ جاننے والوں کی تجاویز نہ جاننے والوں کی آرہ ان کی اپنے پرواہ نہیں کرنی اور ان کی طرف توجہ نہیں دینی آپ نے ہم اپنے ملک میں ساتھ ساتھ مثال بھی اگر دیتے جائیں پاکستان میں جاننے والے ہر مسلک اور مذہب میں موجود ہیں الحمدللہ تشیعوں میں بھی موجود ہیں تسنن میں بھی موجود ہیں اور تسنن کے آگے جو زیلی شاخے ہیں ان کے اندر ہر ایک میں جاننے والے موجود ہیں نہ جاننے والے بھی ہر مذہب اور مسلک میں کسرت سے ہیں اور آج ہم بہت خوبی یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جاننے والے ہر مذہب کے نہ جاننے والوں کے حسار میں اور نرغے میں ہیں وہ ہر مذہب کے علماء کے گرد ایک تنگ نظر اور تنگ دل منافرت پھیلانے والے نفرت پھیلانے والوں کا ایک حلقہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ کسی بھی علمی شخصیت کو اپنے گہرے میں رکھتے ہیں اور انہیں ان کا عالمانہ کردار ادا کرنے نہیں دیتے یہ نادان ممکنے ان کے مرید شاگرد بن کر انہوں نے ان کے گرد یہ حسار بنا لیا ہو ممکنے چاپلوس بن کر پیروکار بن کر خوشامدی بن کر صبح شام انہیں اپنے نرگے میں لیا ہوا ہو اور ممکن ہے ایک پریشر گروپ بنا کر ان کے ارد گرد منڈلاتے ہوں اور انہیں یہ تأثیر دیتے ہوں کہ اگر آپ نے ہماری ایمہ سے باہر کوئی قدم اٹھایا کوئی فیصلہ کیا کوئی حرکت کی کوئی بیان دیا تو ہم آپ کی ساہ کو اور آپ کے مفادات کو یا آپ کے معاملات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یعنی اگر کسی اچھے عالم دین با فکر با فراست عالم دین متدین عالم دین اور خشیت خدا تقوی رکھنے والے عالم دین کو یہ دیکھیں کہ وہ ان کے فرقے کے برعکس فرقہ وارانہ منافرت کے برعکس تأثب کے برعکس وہ اعتدال کے ساتھ اور اتحاد کے لیے اگر وہ مائل ہیں تو یہ باقاعدہ ان کے لیے دھمکی بن کر ان کے لیے ایک تحدید بن کر اگر کسی کا مدرسہ ہے تو اس مدرسے کی امداد مدد بن کر دیں گے کوئی اگر امام مسجد ہے اس کی مسجد کا بائیکارٹ کر دیں گے اگر کوئی خطیب ہے اس کے اجتماعات میں اور بیانات میں خلل اجاد کریں گے اگر سیاسی رجحان ہے اس کا اس کے سیاسی عمل میں رکاوٹ بن جائیں گے یہ روز مرہ ہو رہا ہے ہر شہر کے اندر ہو رہا ہے کوئی چھوٹا قصبہ بھی پاکستان کا ایسا نہیں ہے جہاں پر علماء اکرام متدل علماء اکرام بافہم علماء اکرام مومن متدین علماء ان جاہلوں اور نادانوں کے حسار میں گرفتار نہ ہو اور ان کی وجہ سے بہت سارے اپنے فرائض وزمداریاں چھوڑ دیتے ہیں اپنے لئے عذر سمجھتے ہیں علماء یعنی ایک طرح سے تقیہ کا جواز سمجھتے ہیں تقیہ جو قرآن کریم میں ہے جس کا حکم ہے علماء اکرام قرآن کریم کی ویسے تو بہت سارے مسالک تشیع پر حملے کرتے ہیں کہ یہ تقیہ کے قائل ہیں لیکن عملا غیر شیعہ زیادہ تقیہ کرتے ہیں عملی طور پر اگر ہم دیکھیں اور تقیہ بھی اپنے ہی پیروکاروں سے کرتے ہیں اپنے مریدوں سے اپنے شاگردوں سے اپنے فرقے کے لوگوں سے اور اپنے ہی مذہب و مسلک سے تعلق رکھنے والوں کے شر سے بچنے کے لیے اور ان کے ضرر سے بچنے کے لیے تقیہ کرتے ہیں ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن بظاہر اپنے معاملات اور سلسلوں کو جاری رکھنے کے لیے ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں جبکہ علماء کے لیے دین کا یہ دستور ہے کہ علماء ورسط الانبیاء ہیں انبیاء کی ورسط علماء کو حاصل ہے عالم میراس نبی کا حامل ہوتا ہے یعنی اس کا کردار اس کا عمل اس کی شخصیت وہ ایسی ہو جیسے ایک اہد میں اگر نبی ہوں انہوں نے جس طرح سے عمل کرنا ہے عالم اپنے اہد میں اور اپنے زمانے میں وہ کردار ادا کرے انبیاء کے لیے قرآن کریم نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ لا تتبعان ما لا یعلمون ہرگز لا یعلمون کی پیروی یعنی حضرت موسی و حضرت حارون علیہ مسلام مت کریں سختی کے ساتھ نہ ہی ہے لا تتبعان ہرگز آپ پیروی مت کریں لا یعلمون کی تو یہ پیروی اس قانون وراست کے مطابق علماء کے لیے بھی ہے کہ علماء بھی ہرگز لا یعلمون کی پیروی مت کریں تاکہ وراست انبیاء کا حق ادا ہو سکے لیکن لا یعلمون ججکتے نہیں ہیں اپنا دباؤ اہل علم کے اوپر اور وارثان انبیاء پر جاری رکھتے ہیں انبیاء ان کے دباؤ میں نہیں آتے لیکن وارثان انبیاء چے بسا ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں اور جواز نکال لیتے ہیں مسلحتیں اپنی تشخیص دے لیتے ہیں جس وجہ سے بعض وقت لا یعلمون کو بھی قبول کر لیتے ہیں یا لا یعلمون کی رہ پر چل نکلتے ہیں کہ ہماری تنظیم یوں کہتی ہے ہمارے مرید یوں کہتے ہیں ہمارا سلسلہ یوں کہتا ہے ہمارے باقی فرقے کے لوگ یوں کہتے ہیں ہماری کونسل کا یہ فیصلہ ہے اور انہیں معلوم ہے کہ یہ ناحق ہے اور نادرست ہے لیکن لا یعلمون جب کونسل میں بیٹھے ہوں لا یعلمون جب کابینہ میں بیٹھے ہوں لا یعلمون جب ادارے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ دباؤ رکھیں عالم دین پر تو عالم دین خشیت ناس کی وجہ سے جو لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں ان کی رہ اپنا لیتے ہیں